اسلام علیکم ناظرین کل دیفنس ہاؤسنگ سوسائیٹی فیز ٹو ڈی ایچ اے ٹو میں ایسے نعرے لگائے گئے کہ جو انتہائی حیران کن نعرے تھے ابھی میں آپ کو ان نعروں کی فوٹیجز بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کیا نعرے تھے لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ علی وزیر آپ کو آپ کے بیانیے کے جیت مبارک ہو محسن داور آپ کو آپ کے بیانیے کے جیت مبارک ہو منظور پشتین آپ کو آپ کے بیانیے کے جیت مبارک ہو ناظرین یہ نعرے ٹھیک تھے یا یہ نعرے غلط تھے اس حوالے سے میں اگلے ویلوگ میں بات کروں گا لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں سب سے پہلے وہ فوٹیجز دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ نعرے تھے کیا تو دیکھیں ویڈیو جی تو آپ نے سنیں نعرے جو وہاں پر لگائے گے وہ نعرے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے نعرین اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس طرح کے جو مارشل لا نامرزور آسم لا نامرزور اس طرح کے بہت سارے نعرے وہاں پر لگائے گے اور یہ ڈی ایچ اے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ وہ ایریا ہے اور یہ وہ سوسائٹی ہے کہ جہاں پر ایٹی سے ننٹی پرسنٹ جو ہے وہ صرف آرمی آفیسز لیتے ہیں اور ان کی جو فیملیز ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں تو ناظرین یہ وہ نعرے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ وہ نعرے ہیں کہ جو علی وزیر منظور پشتین اور محسن داورڈ لوگوں کے جلسوں میں جب لگا کرتے تھے تو یہاں پر یہ لوگ جو ایک بیانیاں بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو غدار ہیں جو بردی کے اوپر آواد اٹھا رہے ہیں یہ لوگ تو را کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ تو امریکہ کے پٹھو ہیں کہ جو اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس طرح کی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن ناظرین ہم نے دیکھا کہ کئی برسوں سے جو ہے وہ علی وزیر محسن داورڈ منظور پشتین اور ان کے دیگر کئی ساتھیوں پر ان نعروں کی وجہ سے اور اس بیانیے کی وجہ سے ایک انتہائی کڑا باقت ان پر گدرا ہے انہوں نے جیلیں بھی کارٹی ہیں انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں انہوں نے اپنے بندے شہید بھی کروائے ہیں اور ابھی ہم نے دیکھا کہ علی وزیر صاحب کتنا عرصہ جو ہے وہ کراچی کی جیل میں رہے اور ایسی جیل میں رہے کہ جہاں پر ان کو کوئی بھی سہولت محسن نہیں تھی باقی تو لوگ جیلوں میں رہتے ہیں تو بہت ساری سہولیات بھی ان کو محسن ہوتی ہیں اور کراچی کی جیل میں رہے ناظرین جہاں پر پیپلز پارٹی کے حکمت ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے علم بردار کہتی ہے وہ وہاں کی جیل میں علی وزیر صاحب اتنا عرصہ رہے اور بغیر کسی کیس کے جب آوڈرز بھی آگئے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن ان کو نہیں چھوڑا گیا تو ناظرین بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک علی وزیر منظور پر اسکین اور محسن دعویر پر یہ حالات تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ آگا آپ کے اپنے گھر میں لگے گی تو آج جب میں نے رات کو یہ نارے سنے جب میں نے رات کو وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی میرے دل میں وہیں پہ یہ بات کہیں نہ کہیں اٹھنا شروع ہوگی کہ محسن دعویر کا بیانیاں آج جیت رہا ہے آج علی وزیر کا بیانیاں جیت رہا ہے آج محسن دعویر اور منظور پرسین کا بیانیاں جو ہے وہ آج جیت رہا ہے ناظرین میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نارے صحیح ہیں یہ نارے صحیح نہیں ہیں یہ ہر انسان کے اپنے مطابق ہے کہ وہ ناروں کو کس طرح لیتا ہے اور ناروں کے حوالے سے اس کا کیا point of view ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج وہی جو آگ ہے وہ آج جتنے لوگ یہ نارے لگا رہے تھے وہ آرمی آفیسز کے ان میں سے جو مجورٹی ہے وہ آرمی آفیسز کی بچے تھے اور وہ یہ نارے لگا رہے تھے اور وہ پاک فوج کے خلاف اس طرح کے نارے اور اس طرح کا بیانیاں وہ بنا رہے تھے ناظرین جو کہ انتہائی مطلب میرے لیے تو یہ ایک شوکنگ ایک چیز تھی وہاں جا کر وہاں پر ایسے نارے سننا اور وہاں پر ناظرین چونکہ اتنے زیادہ گھر ہیں آرمی آفیسز کے تو وہاں سے ان کے باہر سے گزرتے ہوئے یہ نارے لگانا اور ان کے باہر سے گزرتے ہوئے اس طرح کا احتجاز کرنا یہ انتہائی حران کن تھا آج آپ کسی کے ساتھ کریں گے تو کل وہ آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے تو آج بلکل ایسے ہی ہوا کہ انہی لوگوں کے بچے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اسی فوج کے خلاف وہ یہ نارے بازی کر رہے ہیں اور ناظرین نے اس میں ایک اور بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ اگر نارے بازی کرنی ہے یا کوئی بیانیاں بنانا ہے تو ضرور ہونا چاہیے انٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیاں ہے وہ ہمارا بھی رہا ہے مجھے بھی کئی چیزوں سے اختلاف ہے یہ ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے ادارے کو جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے میرا یہی موقع فرائے کہ پورے ادارے کو اس کے اندر نہیں گھسیتنا چاہیے اگر ایک شخص ذمہ دار ہے دو ذمہ دار ہیں دس شخص ذمہ دار ہے وہ بیسیوں افراز یا بیسیوں جرنیل جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا ادارہ جو ہے وہ اس کو اسی کیٹیکیری میں لاکر کھڑا کر دی جائے اور پورے ادارے کے خلاف اس طرح کی مہم چلائی جائے یا اس طرح کے نعرے بازی کی جائے پوری وردی کے خلاف اس طرح کی چیزیں کی جائیں تو یہ ناظرین ایک میں نے شیئر کرنی تھی بات جو میرے ذہن میں اس وقت بھی تھی کہ واقعی آج ایک بیانیہ جیت رہا ہے آخر پر ناظرین یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ نعرے لگا رہے تھے میں نے پہلے کہا اور آپ کو خود بھی بخوبی علم ہے کہ ڈی ایچ اے میں نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ آرمی آفیسلز کے فیملیز ہیں وہ ہوتی ہیں تو ناظرین اچھا آپ جو وردی کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف جو نعرے لگا رہے تھے اس میں سے میجورٹی وہ تھی کہ جو یار تو ریٹائرڈ جو آرمی آفیسلز ہیں ان کے بچے تھے یا جو حاضر سیروس ہیں ان کے بچے تھے اچھا جو مرات ہیں وہ فوج سے ہی لے رہے ہیں جو تنخواہیں ہیں یا جو پینشنز ہیں وہ فوج سے ہی لے رہے ہیں جن گاڑیوں پر وہ وہاں پر احتجاج کے لیے آئے تھے وہ بھی فوج نے ہی ان کو دی ہوئی ہے مبینہ طور پر بہت سارے لوگوں کو اور اس کے علاوہ جو مطلب یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی مرات وہاں پر استعمال کر رہے ہیں وہ تمام مرات وہ تمام پلوڈز وہ تمام گھر وہ تمام چیزیں موسٹلی جو ہے مبینہ طور پر وہ دی گئی ہیں پاک فوج کی طرف سے آرمی کی طرف سے ان کے ادارے کی طرف سے لیکن انہی گاڑیوں پر انہی مرات پر آ کر اسی ادارے کے خلاف پورے ادارے کے خلاف اس طرح کی نازر بازی کرنا کسی بھی صورت جو ہے یہ کوئی ایک اچھا پیغام یا کوئی اچھا میسج نہیں ہے اگر آپ کو کسی سے مسئلہ ہے یا آپ کے پاس کسی کے خلاف ثبوت ہیں یا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی آفیسر نے کسی برگیڈیر نے کسی جنرل نے تو آپ ثبوت لے کر عدالت میں جائے آپ قانونی طریقے کو اپنائیں اس طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا تو اگر میری رائے سے اگر میرے پوائنٹ ار فیو سے کسی کو اختلاف ہو تو میں مادت کھا ہوں چونکہ اختلافات جو ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے اور آپ میرے پوائنٹ ار فیو سے میری باتوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کوئی بھی مہم یا کسی کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کریں کہ جو ماورائے قانون ہے اور ماورائے آئین ہے تو اجازت دیجئے اگلے بلوگ تھا کے لیے اللہ حافظ